دوستو سب سے پہلے آپ سب کو ہمارے چینل کے طرف سے چینل میمبر کے طرف سے ہیپی ہو لی دوستو آج میں ایسا قصہ سناوں گا ایسا انسیڈنٹ سناوں گا کسی نے اپنی محنت کی کمائی فراڈ کے چکر میں ایچ ان بی ویزا وک پمیٹ ویزا کے بارے میں اور یو ایس میں جاب دلان کے بہانے سے لوٹ لیا دوستو دوستو اس چینل میں ہمارے ایک میمبر ہے چینل میمبر ہے سبسکرائبر ہے ہمارے فیملی میمبر ہے انہوں نے بیس سے پچیس ہزار روپے دوستو گوا دیا ٹھیک ہے میں اس ویڈیو میں وہی سناوں گا کہ کیسے بچا جا سکتا ہے فراڈ سے اور یہ فراڈ ہے یا نہیں ہے کیسے پتا لگا جا سکتا ہے اور یو ایس میں جاب ملنے اتنا آسان ہے پس یہ سب جانیں گے اس ویڈیو میں اور یہ بھی پتاؤں گا کہ دوستو میں ویڈیو شروع کرنے کے پر یہ بتاؤں گا کہ اگر آپ کو کوئی فراڈ لگتا ہے ازیوم کرتے ہیں آپ لوگ یا پھر یو ایس میں جاب ملنے کیلئے کوئی اپروچ کرتا ہے تو یہ ایک بار میرے سے بات کر لیجئے یا پھر پوچھ لیجئے ایمیل کر لیجئے تاکہ میں تھوڑا سا ٹائم سپین کر کے میں بتا سکوں کی جنیون ہے یا نہیں تو چلی آج کا ویڈیو شروع کرتا ہے ایسا ہوا کہ یہ کمپنی نے ان سے بات کیا اور ہو سکتا ہے کہ یو ایس کے نمبر سے ہی بات کیا کہا کہ ایسا ایسا جاب ہے اپلائی کیجئے اپلائی کیا دوستو نیکس ڈے ہی ان کو اپرو کر دیا کہ آپ کا جاب پکا ہو گیا ہے اور تیسرے دن ہی مطلب اپارمنٹ لیٹر بھیج دیا کمپنی کے نام سے ان کے نام پر سکان کر کے مدل پورا کا پورا ایک دم لگتا ہے کہ اوریجنل کے طرح دکھے گا اور یہ کہا کہ ویزا پراسسنگ فیس کے نام پر اپ ون سکٹی ڈالرز ہو یا پھر بیس ستا کے قریب وہ بھیجئے تو انہوں نے بھی بھیجا اور تھوڑا سا کوشن بھی پوچھا جو پوچھنا چاہیے کہ بھائی کہاں بھیجو کیسے بھیجو ایسا وہ بندہ اپوزیٹ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں یو ایس ایمباسی سے ہوں سمجھئے یہ تھوڑا گھر کرنے کی بات ہے وہ جو بندہ ہمارے چینل میمبر سے بات کر رہا تھا کہہ رہا تھا کہ آئی ایم فرم یو ایس ایمباسی تو وہ پیشہ بھر دیا اس کے بعد وہ لگتار فالو اپ کر رہے تھے کہ آگلا پروسس کے لئے میڈیکل کرنے کے لئے اور آڈیشنل پیشہ کے لئے جو بھی ہے مطلب اور یہ میرے سے بھی کانٹاک کرنے لگے جو چینل میمبر ہے کیانڈیڈیٹ لیکن انہوں نے پیشہ بھرنے کے بلے اگر کانٹاک کیا ہوتا تھا اچھا تھا وہ ڈیامیج ہونے کے بعد کانٹاک کیے پیشہ بھرنے کے بعد تو میں نے ان سے کہا کہ فرس تنگ کوئی بھی آڈیشنل پیشہ مد بھریے ٹھیک ہے ان کو آڈیشنل یعنی کی انفرمیشن پوچھئے کیا پروسس ہے کیسا ہے جب انہوں نے فیز پیش کیا یعنی کی سی جے ریشپ لیجیے کانٹاک جرنل آف انڈیا جو بھی ایمیگریشن ہے کانٹاک جرنل آف ایمیگریشن ان کے نام پر دیکھیں دوستے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دنیا میں کہیں سے بھی آپ یہ یو ایس ویزا کا فیز بھرتے ہو یہ کی نام پر جاتا ہے ایمیگریشن ڈپارٹمنٹ پر وہ یو ایس کے نام پر کسی پارسنل آئی ڈی کے نام پر نہیں جاتا جب میں نے دوستو ڈاکومنٹس ویریفائی کیا انہوں نے جو ویزا فیز پیش کیا ہے وہ فیش کیا ہے کسی ایک بندے کے نام پر انڈیا بندے کے نام پر جو ڈلی میں رہتا ہے دوستو دیکھ لیجا ڈیلی میں رہتا ہے کسی ایک انڈیجور کے نام پر جیسے میں بولوں گا چلیے فیز پیش کی کیجئے میں فیش پیش کر کے دیتا ہوں بھلائی یو ایس ویزا ایمیگریشن یعنی ایمیگریشن کے نام پر پیش کرنے آپ میرے نام پر پیش کر رہے ہو کہاں کا لوجک ہے رائٹ تو وہاں پر ہو گیا اس کے بعد فون بھی کیا انڈیجور نمبر سے وغیرہ وغیرہ وہ دیکھو تو بام بے سے تھا دوستو یہ فراود کو کیا ہوتا ہے کہ ان کا ایک ٹیم ہوتا ہے کیونکہ یہ دیپارٹمنٹ کرتے ہیں ویزا دیپارٹمنٹ یا کمپنی کے جو بھی فنانس دیپارٹمنٹ سب کرتے ہیں اور ایمیل جو آیا تھا دوستو ہمارے چینل ممبر ایسا آیا تھا جیسے کمپنی سے آیا ہو جی میل یا ریلیف میل وہ پرانا ہو چکھا ہے جھر سے پکڑے لیتے ہیں کہ یہ فراود ہے ایسا کریٹ کیے کمپنی سے آرہا ہے تھوڑا سا ڈیفرنس ہوتا ہے جیسے میں کمپنی کا نام جانا منا تو کمپنی نہیں آئے گا کونکہ وہ جوب ہے نہیں تھوڑا سا چینج کر دوں گا تا کہ آپ کو پتہ نہ لگے کہ وہ ہی کمپنی ہے چلتا رہا اور چینل ممبر کو بولا دیکھئے stop کیجئے آپ نے پیسہ گوا دیا ہے لیکن دیکھئے آپ کی مرضی ہے میں بولنا بول دوں ہو سکتا ہے جو آپ ملا ہے کیونکہ یہ ان کے فیملی سے کرد لیا تھا یعنی کی پیسہ لیا تھا یہ ہارڈ منی ہے میرے لئے امون چھوٹا ہو سکتا ہے یا میرے زیادہ ماں نہیں رکھ سکتا لیکن ہو سکتا ہے کہ اس میمبر کے لئے بہت important ہے تو وری وری important تو مطلب فیملی سے پیسہ لے یہ بھرا تھا اب ان کو کیا پتا کی افرار ہے دیکھیں اس کے بعد دیکھیں فال اپ کر رہے تو دیکھتے کیا ہوتا ہے کیونکہ دوستو logic common sense کی مات کر رہا میں اگر آپ کو یو ایس میں جاب بن رہا ہے پہلے بات بیو ریزم ہے اس کے بعد انٹرویو ہوتا ہے رائی دو یا تین رون انٹرویو ہوتا ہے ایک تو سکریننگ انٹرویو ہوتا ہے اس کے بعد ٹیکنیکل راؤنڈ ہوتا ہے جس بھی فیلم میں آپ ہو اس کا کچھ بھی نہیں ہوا ایسا کچھ ہو سکتا ہے ایک دن میں آ گیا ٹھیک مانتا ہوں کہ کمپنی باہر ہے یو ایس میں کئی بھی کم سکتا کرو ویڈیو کانفرنس انٹرویو ہو 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 بھی نہیں ہوا زیادہ در کیا ہوتا کہ کار وال ہو سب کچھ ہو کئی ان کا کوئی ریپریسنٹری ریپریسنٹریو اس کنٹریو بھی ہوتا ہے فیس ٹو فیس انٹرویو ہوتا ہے ہاں بھی پینڈومک ہے فیس ٹو فیس جیسے وہ ایک بندہ جس کو پیسے بھارا تھا وہ کہا کہ میں ڈیلی سے ہوں میں ایس ایمبسی سے ہوں تو میں مطلب ایسا دینا ہے میرے کو کانٹیکٹ ہے میں کر سکتا ہوں تو چانل میمبر کو کہا پلیز جا کے ڈیلی میں وہ ڈیلی سے ہے تو ڈیلی میں ہو جا کے ملو جو بھی پیسے اس کے بات دیں گے اور ویزا پروسسنگ جو بھی جاب کے بارے میں کنٹینو کرو تو انہوں نے فون کیا کہ ایسا سے میں ملنا چاہتا ہو تو آوائیٹ کر دیا اس بندے نے فراڈ نے آوائٹ کر دیا میں مل سکتا کیونکہ میں ایمبیسے سے اس ایمبیسے سے ہوں کامن سنس کی بات کر رہا ہوں دیکھئے کوئی بھی اس ایمبیسے سے آپ کو فون نہیں کرے گا کوئی کام نہیں کھرنے لئے کوئی بھی کام نہیں کرے گا یہ ایسا ہے تو اس کے بعد یہ بھی تھوڑا دکھ میں آگیا چینل ممبر کی کیا کرے کیا نہ کرے تو میں وہ ہی بولا کی دیکھو ٹرائ کرو زیادہ جان کرے لینے کے لئے آڈیشنل انفرمیشن لینے کے لئے کیونکہ مجھے تو پتا ہے کہ یہ فراڈ ہے اتنا آسنس نہیں برا او کیا کونسا کیا جواب ملا ملا میں ایچ 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 دیگری رانا چاہیے نہیں تا آپ کو ملے گا ایچ 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 ہمارے چینل ممبر نے کیا تھا ڈیپلوما تو چانس نہیں ہے ٹھیک پہلے فیلپ کیا تھا ایچ 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 ہمارے ہمارے م ایچ 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 ہمارے 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 پہلے ہمارے ہو خوص سیس ڈیپلوما ویاؤیUS جانے کے لیے چانس مل سکتا ہے اور ان کو کیا کہا گیا ہے دیکھئے دیکھئے ا mmm چانس ہے کہ آپ کو انٹری، دینے کے لئے کی ضرورت نہیں ہے دیکھئے کہاکہ 咏ا ہے اس leurs کے لئے ایک幼ان کی ڑکی دیکھئے ی измен جو geil ہے کلاک ملotine اینٹریوی میں بھی دیکMI کی ضرورت ہے Responsible اب اس کے لئے جو یہ حوارش دلہ تم ل条 سیاقا ہم حوار Punkte ختم کی انڈیا کے لئے اس کے لئے دوسرے کے لئے دوسرے کے لئے انٹرویو کے لئے آپ کو کوئی بھی ایک پریویس ویزا ہونا چاہیئے اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایک ویزا تھا تو آپ کو انٹرویو ویزا نہ مل سکتا ہے اس کا logic ہے کہ آپ انٹرویو دے چکے ہو پریویسی فیچر میں اپنے لائف میں ان کے پاس تو ویزا تھا ہی نہیں تو کیسا نو چانس اٹھال انٹرویو ویور کا انٹرویو ویور کا تو بہت دور کی بات میں تو چھوٹا سا فرسٹ پائنٹ ہی بتا دیا کہ ویتاوٹ انٹرویو جاب مل گیا ان کو بیدان انٹرویو کے ایک دن میں جاب مل گیا کوئی بولتا ہے کہ ایمباسی سے فون کر رہا ہوں وہ بھی جھوٹ ہے اور دوسری بات ویزا فیس پہ کیا ہے پرسنل اکونٹ پہ ٹھیک ہے اور یہ بھی بولتا ہے کہ فیس ٹو فیس ملنے کے لئے بولتا ہوں وہ بھی نہیں ہے بھائی دیکھو آپ لوگوں کو تھوڑا سا مطلب یہ تیار باتنا پڑے گا تھوڑا سا کیریفل رہنا پڑے گا یہ کس کے ساتھ ہوتا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے جو کالیج آؤٹ ہے اور دو تین سال کا ایکسپریئنس سے وہ باہر جانا چاہتے ہیں اور مطلب جن کو ارجنسی ہے دیکھئے دوستو یہ جس کو بھی پکڑتے ہیں وہ ارجنسی کریٹ کرتے ہیں کہ دیکھو دیکھو جلدی کرو مس ہو جائے گا ابھی یہ پیر نہیں کریں گے پروسس سے نہیں کریں گے تو آپ چانچ گواد ہوگے ہم دوسرے کو دیں گے تو ایسا کرتے ہیں تو آپ کے ہرورڈ میں آکے مانجھ لیتے ہیں ان کا بات ایک چیز اور میں پکڑا ان کے لانگویج جیسے انہوں نے بات کیا تھا انہوں نے ایمیل لگا تھا تھوڑا بھدہ لانگویج تھا میں کہنا چاہتا ہوں کوئی بھی کمپنی آپ کو ہائر کرتا ہے یا پھر کوئی بھی ایجنٹ وہ پروفیشنل لانگویج میں ایمیل لکھتے ہیں یا پھر جو بھی کمینکیشن لکھتے ہیں اور جب آپ سے بات کرتے ہیں پروفیشنل لانگویج میں بات کرتے ہیں جیسے ان کو ایمیل یا میسیج بھیجا گیا تھا وہ انپروفیشنل تھا جس طرح سے یہ ان سے مومائل پر مات کر رہے تھے وہ انپروفیشنل تھا اب سوال ہے کہ یو ایس نمبر سے فون آیا تھا کیسے آیا دوستو یو ایس کا نمبر کتنا چاہیے دو منٹ میں مل سکتا ہے کسی بھی کنٹری کا یہاں سے نمبر مل سکتا ہے اور آپ آئی ایس ڈی ایکٹیویٹ کر کے کہاں سے بھی فون کر سکتے ہیں میں بیٹھے بیٹھے ایدھر سے فون کر سکتا ہوں لیکن آپ کو آیا گیا بھی اس نمبر سے تو وہ بھی وہ مائن میں رکھتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا ٹیکنکلی سون بھی ہونا پڑے گا دوستو یا آپ 21 سنچری میں ہیں تھوڑا ایسا بات کر سمجھئے تو وہ سب چال بازی ہے ان کا تو میں سمارائز کرنے کے لیے کہتا ہوں کہ بہت آسان سے پکڑا جاتا سکتا ہے جو بھی آپ کو بینہ کچھ کیے آفر ملے وہ فراڈ ہے آپ جو بھی اپنمنٹ ملے ٹھیک ہے اس میں لینگویز دیکھئے پروفیشنل لے رہے گا وہ فراڈ ہے تھرڈ تنک کوئی بولتا ہے بینہ ویزا انٹریوی کے آپ کو ایس کا ویزا مل جائے گا وہ فراڈ ہے اور بینہ انٹریو پروسس کے جو بھی ویزا کیٹیگری میں بینہ کمپلیٹ پروسس کے جو آپ کو ویزا ملے گا ہے جو آپ ملے گا وہ ہمڈرڈ پرسند فراڈ ہے دوستو اور جو بھی پورا ایکسپریئنس ہے مطلب جنہوں نے دنیا دیکھا ہے ان کے ساتھ بہت ہی کم ہوتا ہے فراڈ میں کم اکراس نہیں کیا ہوں میں دیکھا نہیں ہوں جو بھی ینگ پی پہلے ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے تو اس لیے میرا یہ کرکیوش ہے آپ کو کوئی بھی آفر ملے یا جاب ملے یا کوئی پیسہ دینے کے لیے کہتا ہے آپ تھوڑا سا سوچئے دو تین بار سمجھئے اس کو آپ کو ایک پرسند میں رکھتا ہے کہ تھوڑا فراڈ ہو سکتا ہے میرے سے ہم ڈسکرس کرتے ہیں ٹھیک ہے اور آپ کو بہت شور ہے کہ 200% شور ہے کہ یہ ایک دن پکا ہے تو آپ کی مرضی آپ آگے بڑھ سکتے ہو ٹھیک ہے اور لاسٹ چیز پوچھنا چاہتا ہوں بلنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی کمپنی آپ کو حیر کرتا ہے پیسہ نہیں مانگتا ہے جہاں تک میرا جانکری میں جو بھی میرے دوست وغیرہ گئے ہیں کسی نے بھی پیسہ نہیں مانگا نمبر ون نمبر ٹو اگر وہ ایجنٹ ہے تو ایجنٹ کو پہلے ہی پیسہ مت دیجئے ایجنٹ ایسا رہنا چاہے کہ آپ کو سیٹی سے ہونا چاہے تاکہ آپ فیس ٹو فیس ملیں آفیس دیکھیں اس کے بعد ہی پیسہ دیں بینا دیکھیں پیسہ مت دینا ایمیل کے بیسے پہ پیسہ مت دینا ٹیلی فون کال پہ یہ پیسہ مت دینا دوستو بہت مشکل ہوگا اس کے بعد اور میں نے فائنل ان کو کہا کہ کانڈیڈیٹ کو اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ فراد ہے آپ کا پیسہ نہیں ملنے والا ہے آپ یہ پولیس کمپلینٹ فائل کیجئے آن لائن سائیبر کرائم میں فائل کیجئے ہو سکتا ہے کہ آپ کو پیسہ مل سکتا ہے واپس کی اکاؤنٹ جو بینک اکاؤنٹ میں پیسہ دارا تھا وہ ڈیلی کا تھا تو اتنا آسان سے بھاگ بھی نہیں سکتے اور مجھے نہیں لگتا کہ اتنا دو چار دنوں میں بینک اکاؤنٹ کلوز کر کے بھاگ جائیں گے تو پکڑنا تھوڑا آسان ہم سکتا ہے تو ابھی وہ بھی ٹائم سپینٹ کرنا پڑے گا اس کے لیے ابھی ان کے ہاتھ میں کہ وہ کمپلین کرنا چاہتے یا نہیں لیکن آپ شتر کر رہے ہیں بی بری کیریفول دوستو اگر آپ آپ کو کوئی اٹھپٹانگ لگتا ہے یا کوئی ویلیڈیٹ کرنا چاہتا ہے کہ جو جنیون ہے ویزا کے پروسس میں کوئی جنیون ہے مطلب جو کوئی ایجنٹ آپ کو اپروس کر رہا ہے جنیون ہے یا نہیں کوئی جاغ ملا ہے کوئی جنیون یا نہیں آپ کو ویلیڈیٹ کرنا ہے تو آپ میرے کو ایمیل کر سکتے ہیں with all details and artifacts جو بھی بولتے ہیں ڈاکومنٹ وغیرہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کو تھوڑا سا information مل گیا ہوگا کہ مطلب فراڈ کیسے آپ کو فراڈ کروانے کیلئے یہ فورس کرتے ہیں کیسے آپ فراڈ ہو سکتا ہے کیسے ان سے بچنا چاہیے اس کے بات بھی دوستو آپ کا کوئی سوال ہے آپ میرے کو کمنٹ میں پوچھ یا ایمیل کیجئے ارجنت لکھ سبجیکٹ میں میں آپ ریپلائی کروں گا اور دوستو دوسری بات مجھے پتا ہے کہ میں کمنٹ کا آنسر نہیں کر رہا ہوں کمنٹ سکر ہوں بہت جلد کمنٹ سیریز لے کے آنگا یا کمنٹ میں بھی مطلب ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں ہی ریپلائی کنگا نمبر ون نمبر ٹو جو بھی ایمپورن کمنٹ سی جو یونک کمنٹ سی یونک سی ناریو سے اس کا ایلاؤبریٹ کر ویڈیو بنا کے دھالوں گا تب تک اگر یہ ویڈیو اچھا لگ آپ کو تو اگلے ویڈیو تک بائی بائی